السلام علیکم بولیوز کے ساتھ میں ہوں نمشاہ ساجد مزید جانتے ہیں نمائندہ بولیوز سنہ عارف سے جو اس وقت ریلی میں موجود ہیں جی سنہ بتائیے گا کیا مناظر دیکھ رہی ہیں اور خطاب کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ امید ظاہر کی ہے درخواست کی ہے عوام سے کے جائے آٹھ سروری کو جو ہے وہ ان کو ووٹ دیں تیر پر محول لگائیں تاکہ ان کو جتوائیں اور جس طرح بلدیاتی انتخابات میں عوام نے فیپلز پارٹی پر جو ہے وہ بھروسہ کیا ہے بلاور مکتر سرگاری کی طالب سے اکھا گئے کہ اسی طرح سے جرنل ایلیکشن میں بھی فیپلز پارٹی کو پر بھروسہ کیا جائے سیر پر محول لگائی جائے تو عوام کی بڑی تعداد ہے وہ اس وقت ریلی میں موجود ہے گاہے با گاہے جو ہے وہ مختلف مقامات سے ہی عوام کے شریف ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ جاری ہے جیالیں بڑی تعداد میں آ رہے ہیں جھنڈے لے کر آ رہے ہیں نارے بازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے فیپلز پارٹی کا بلاور مکتر سرگاری کے حق میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ اب تک کی جو ہے وہ کراس میں نکلنے والی فاپسہ سانگ فیپلز پارٹی کے سب سے بڑی ریلی ہے اور بہت زیادہ عوام میں جو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اچھا سانا ہی بتائیے گا کہ ریلی کا روٹ مپ کیا ہے کہاں کہاں پر قیام ہوگا اس ریلی کا اور پھر بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے جی کافی بڑی جو ہے وہ ہونے والی ہے اس کا آغاز جو ہے وہ بلاول ہاؤس سے ہوا ہے اور مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی ریلی جو ہے نا آخر میں جو ہے وہ یہ دعوت چرنگی پر ختم ہوگی روٹ کے حوالے سے اگر میں آپ کو آگاہ کرتی جاؤں تو یہ بلاول ہاؤس سے اس ریلی کا آغاز ہوا ہے پھر جو ہے وہ شیری جنہ کالونی سے ہوئی ہوئی کماری کے مقام پر یہ سب موجود ہے جہاں انہوں نے اپنا قیلہ خطاب کیا ہے اس کے بعد لی مارکٹ اس کے بعد چاکی وڑا شیر شاہ سائٹ ایریا پاک کالونی سے ہوتی ہوئی پرانا گولی مار نشتر روڈ لس دیلا گل بہار اور رزیو چرنگی کی جانب جو ہے وہ یہ آگے بڑھے گی مختلف مقامات پر رکھتے ہوئے جو بلاول ہوتو زرداری ہیں وہ عوام سے اور جو عوام کی اتنی بڑی تعداد ریلی میں موجود ہیں ان کے ساتھ خطاب کریں گے پھر لیاقتباد، حسن فور، یونیورسٹی روڈ، سپورا، ملیر، کینٹ، ملیر، کالا بورڈ پر بھی جو ہے وہ یہ ریلی کا روٹ ہے اور آخر میں جا کر دعوت چرنگی پر اس ریلی کا استطام ہوگا ان جو روٹ ہم نے آپ کو بتایا یہاں پر جو ہے وہ ریلی گزرے گی عوام کی تعداد مزید اس میں جڑتی چاہی گیا اور ان مقامات پر وقت پہ وقت پہ سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول ہوتو زرداری عوام سے خطاب بھی کرتے رہیں گے ٹھیک ہے نمائندہ بولیو سنہ عارف ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہی تھی آپ کا بہت شکریہ وزاعت عظمہ میں عوام کی خدمت کر رہا تھا جب سب کچھ سستا تھا تو مجھے کیوں نکالا نواز شریف کا مریم خطاب کے دران سوال بولے کہ مجھے نکال کر ایک کروڑ نوکریاں دینے والے کو لائے بلین ٹی کا چھوٹ بول کر بلین روپے خرچ کر دیئے کسی کو پچاس لاکھ گھروں میں سے ایک گھر نہیں میرا نون لیگ ملک کو دوبارہ تعمیر کرے گی کی یا نہیں کی بولو بشلی سستی کی یا نہیں کی بولو مہنگائی ختم کی یا نہیں بولو موٹر ویس بنائی یا نہیں بنائی بولو بھئی آپ نے پھر مجھے کیوں نکالا کیوں نکالا آپ نوزے جس نے مجھے نکالا کیا اچھا کیا یا برا کیا بولو میری جگہ لائے کس کو کس کو لائے جس نے کہا میں عوام کو ایک کروڑ نوکریاں دھوں گا بولو یار کسی کو نوکری ملی اگر ملی تو ہاتھ کڑا کرو وہ کٹے پچھے وہ کہاں گئے وہ مرگیاں وہ انڈے کہاں چلے گئے بولو بلین ٹری بلین ٹری کا کتنا بڑا جھوٹ بولا اور اس میں بلین ٹری جو روپے ہیں اس میں خرچ کر دیئے گئے اور کہا کہ جناب ہم یہاں پچاس لاکھ گھر دیں گے لوگوں کو کسی کو گھر ملا بولو تو بتاؤ ووٹ کا فیصلہ قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے مری والوں نے سف سردی میں نکل کر نو لیک کے حق میں فیصلہ دے دیا جلسہ عام سے رہنمہ نو لیک مریم نواز سے خطاب کہا کہ خون جمع دینے والی سردی میں لوگ تشریف لائے آپ کی مکروزوں مری میں گھر گھر گیس پہنچا کر دم لیں گے ٹمبر اور قبضہ مافیا کو مری سے ختم کریں گے پرتبہ برفباری میں اتنا بہت جلسہ ہوتے دیکھا ہے اس خون جمعنے والی سردی میں برفباری میں آپ سب لوگ آج اس جلسے میں نواز شریف کو دیکھنے اس کے ساتھ اپنی سپورٹ کا اظہار کرنے تشریف لائے ہو میں آپ کی صرف شکر گزار ہی نہیں میں آپ کی مکروز بھی ہو گئی ہوں آج بہت بہت شکریہ مری والوں کی دن رات خدمت کر کے ان کی ساری مشکلات کو آسان کریں گے انشاءاللہ گیس کا مسئلہ ہے لوگوں کے گھروں میں آپ کو لکڑی جلانی پڑتی ہے انشاءاللہ آپ نے شیر کو ووٹ بیا اور نواز شریف کو خدمت کا موقع دیا تو انشاءاللہ مری کے گھر گھر میں ہم گیس پہنچائیں گے آج فروری کوئی الیکشن ہے دو دن رہ گئے ہیں زیادہ دور نہیں ہیں میں یہ آپ سے کہنا چاہتی ہوں میرا پیغام ہے آپ کے لیے کہ ووٹ کی پرچی کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا سوید سمجھ کر ووٹ ڈالنا میرے بھائیوں کیونکہ ووٹ کی جو پرچی ہوتی ہے وہ آپ کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے آپ کی ترقی کا فیصلہ ہوتا ہے آپ کی آنے والی نسلوں کی ترقی کا فیصلہ ہوتا ہے مول بھی سے قومی اور صوبائی سملیوں کی جنرل نشستوں پر سترہ ہزار آٹھ سو سولہ امیدوار میدان میں ہیں قومی اور صوبائی سملیوں کی آٹھ سو انسٹھ میں سے آٹھ سو پچھپن جنرل نشستوں پر انتخابات ہو رہے ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں عام انتخابات کا مارکہ سیاسی جماعتوں کے چھ ہزار سے زائد امیدوار میدان میں 11,700 سے زائد آزاد امیدوار بھی الیکشن میں شریف قومی اور صوبائی اسملیوں کی جنرل نشستوں پر آٹھ سو بیاسی خواتین چار خواجہ سرہ الیکشن لڑیں گے ملک بھر میں 90,675 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں ملک بھر میں 12,85,85,760 ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کر سکیں گے ملک بھر میں مرڈ ووٹرز کی تعداد 6,92,63,704 ہے ریجسٹر خواتین ووٹرز کی تعداد 5,93,2,056 ہے بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل ہو گئی ہے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں بیلٹ پیپرز کی ترسیل جاری ہے آج مکمل کر لی جائے گی عام انتخابات کی تیاریاں بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل ترسیل آج مکمل کر لی جائے گی الیکشن کمیشن کے ترجمان کا مطابق 869 انتخابی حلقوں کے لیے 26 کروڑ بیلٹ پیپرز کی چھپائی تین سرکاری پریس اداروں میں مکمل کی گئی ایسے حلقے جہاں عدالتی فیصلوں کے مطابق دوبارہ چھپائی کرانا پڑی ان حلقوں میں بھی بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام بروقت مکمل کر لیا گیا ترجمان کا کہنا تھا کہ 2018 کے عام انتخابات میں 22 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے گئے تھے اس بار 26 کروڑ بیلٹ پیپرز کی تبات ہوئی ہے زیادہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کی بڑی وجہ امیدواروں کی تعداد میں اضافہ ہے جو 2018 کے مقابلے میں 1.500 گناہ زیادہ ہیں ترجمان نے مزید کہا کہ کمیشن نے محدود وقت اور چیلنجز کے باوجود اپنی ذمہ داری پوری کی بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام بروقت مکمل کر کے یقینی بنایا کہ آٹھ فروری کے انتخابات میں تمام ووٹرز اپنا حق رائد ہی استعمال کر سکیں لاہور کے حلقہ اینے 128 بڑے حلقوں میں سے ایک گنجان آباد علاقوں میں بنیادی سہولتوں کی ادم دستیابی کے باعث مقامی رہائشی نمائندوں سے نالا ہے حلقے کے سابق نمائندوں کی کارکردگی پر عوام کی کیا رائے ہیں جانتے ہیں فاطمہ شہرات سے کس ریپورٹ میں لاہور کا حلقہ اینے 128 بڑے حلقوں میں سے ایک لیکن شہریوں کے مسائل جنگ کے تو گنجان آباد علاقوں میں بنیادی سہولتوں کی ادم دستیابی کے باعث مقامی رہائشی نمائندوں سے نالا ہے کہتے ہیں سابق ایمینے تو منتخب ہو کر کبھی آئے نہیں صاف پانی آتا ہے نہ سیورج کا بوسیدہ نظام ٹھیک گیا عوام کو تو زندگی گزارنا مشکل ہے ہمارے جب بارش تھوڑی سی بھی بارش ہوتی ہے گلیوں میں پانی دو دو فٹ کھڑا ہو جائے گیا ساندھیے بلے لگے آرہے ہیں ہلکے میں بنیادی مسائل کے امبار ہیں مگر پھر بھی عوام حق رائدہی کے لیے اپنے اپنے امیدوار کو سپورٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں عوام کے مشکلات اور ہلکے کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بار عوام نے وعدے کی تکمیل کی یقین دہانی بوچ کے لیے شرطے اول رکھتی کیمرامین محمد جاوید کے ساتھ فاطمہ شیرازی بول نیوز لاہور پاکستان کی مسلح فاش یوم کشمیر پر کشمیروں کے ساتھ پر پوری زارے ایک جہتی کیا ہے بیان میں آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ مسلح فاش کشمیروں کے عظم اور جد جہات کو سلام پیش کرتی ہے کشمیری عوام کو قوائم متعددہ کے قرارداتوں کے مطابق حق خودرادیت ملنا چاہیے یوم ایک جہتی کشمیر کے موقع پر صادر املکت نگرہ وزیراعظم سمیت بلاور پتو شہباز شریف اور دیگر نے کشمیروں کے حق خودرادیت کے لیے جد جہاتی حمایت کی حسم کا اصحار کیا بغامے کا کہ بھارت کی زیادتیاں انسانی حقوق کی خلاف پرزیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کشمیروں سے محبت ہمارے خون میں شامل ہے عالمی برادی کو مسئلہ کشمیر پر ہر صورت حل کرنا ہوگا کشمیروں سے جگجہتی قدن صدر وزیراعظم سمیت دیگر کے غیر متزلزل حمایت کا عظم صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے پیغام میں کہا کہ جمہور کشمیر کا منصفانہ حل ہماری خارجہ پالیسی کا قلیدی ستون دہے گا انوالاللہ کاکڑ نے کہا کہ بھارتی غاز سے فوج کی زیادتیاں ٹھکی چھپی نہیں پاکستان کشمیروں کے ساتھ ہے وزیراعظم آزاد جمہور کشمیر چودے انوالاللہق نے عقام عالم سے بھارتی مظالم بند کرانے کے مطالبہ کیا آصف علی زلدانی نے اپنے پیغام میں کہا کہ بطور وزیر خارجہ بلاوالرٹو نے عالمی سطح پر مقبوضہ کشمیر میں مودی گردی کو بینقاب کیا مقبوضہ کشمیر کی بھارتی تسلط سے آزادی سے خطے میں پائدار اند قائم ہوگا سابق وزیراعظم شہباز شیف نے ٹویٹ میں لکھا کہ آج جوہر میں یک جہتی کشمیر کشمیروں کی آزاری تک ان کی ہے کشمیروں کی آزاری تک ان کی حمایت جاری لکھنے کہ ہمارے پختہ آزم کی تشدید اور دنیا کو مقبوضہ جمع و کشمیر کے عوام کے ساتھ استثواب رائے کا وعدہ یاد دلانے کا دن ہے ٹی پی چیئرمن بلاوالرٹو نے کہا کہ کشمیر کوس کو آگے بڑھانے کے لیے آٹھ فار وڈی کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی بھاری ایک سرے سے جیت ضروری ہے مومن حصوصی نگران وزیراعظم مشال ملک کہتی ہیں دنیا بھارت کو آباری کے تاناستو تبدیل کرنے سے روکے بزر دہشتگردوں کا وار عوام کے محافظوں کی جان لے لی ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانے پر حملہ کر دیا گیا دس پولیس ایلکار شہید ہو گئے چھے شدی زفنی ہوئے ڈھائے گھنٹے تک فارنگ کا تبادلہ رنگ کا تبادلہ جائے رہا دہشتگرد مقروح کاروائے کے بعد پرار ہونے میں کامیاب ہو گئے سرچ آپریشن جاری ہے دہشتگردوں کا ایک اور مقروح وار خیبر پختونخواہ کا علاقہ دیرہ اسماعیل خان تحصیل درابن نشارہ بنا تھانہ چودوان بزر دہشتگرد رات کے اندھیرے میں حملہ ور ہوئے تھانے پر اندھا دھن فارنگ کی دستی بموں سے بھی حملہ کیا فارنگ کا تبادلہ کئی گھنٹے تک جائے رہا بیشتر اہلکاروں نے موقع پر جام شہادت نوش کیا حملے کی اطلاع پر پولیس اور سیکیٹر اداروں کی بھاری نفری موقع پر پہنچی تاہم بزر دہشتگرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولیس اور سیکیٹر فورسز نے دہشتگردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن کیا جبکہ زخمی اہلکاروں کو ڈی ایچ کی اسپطال منتقل کر دیا گیا شہدہ میں محمد اسلم غلام فرید محمد جعوید محمد ادریس محمد عمران سفدر قوسر احترام سید رفی اللہ اور حمید الحق شامل ہیں جن میں چھے ایلیٹ فورس کے جوان بھی ہیں عالمی مالیاتی فرن نے گیس فروری کے وسط تک مزید مہنگی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے فروری کے وسط تک گیس کے ریٹ اکتاریس فیصد مزید بڑھ سکتے بڑھ سکتے ہیں وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ توانائی شعبے کے لیے اہم باتشیت آج سے شروع ہوگی آئی ایم ایف کے ساتھ باتشیت ہوگی آج عالمی دارے نے پہلے ہی مہنگی گیس کا مطالبہ کر دیا عالمی مالیاتی فرنڈ نے گیس فروری کے وسط تک مہنگی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے فروری کے وسط تک گیس کے ریٹ اکتاریس فیصد مزید بڑھ سکتے ہیں وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ توانائی شعبے کے لیے اہم باتشیت آج سے شروع ہوگی جس میں توانائی شعبے کا گردشی کرزہ کم کرنے کے لیے بارہ سو پچاس ارب روپے جاری کرنے پر مشاورت ہوگی بجدی کے ریٹ میں بجٹ کے علاوہ سبسٹی دینے سے آئی ایم ایف نے انکار کر دیا ہے ذرائع وزارت خزانہ نے مزید بتایا کہ آئی ایم ایف سے منظوری کے بعد وزارت خزانہ نو سو ارب روپے جاری کرے گی اور گردشی کرزے کی سیٹلمنٹ سے ڈیویڈنٹ اور ٹیکس کی مد میں آٹھ سو ارب روپے موصول ہوں گے بارش کو دوش دیں یا انتظامی غفلت پر ازام لگائیں کراچی میں چار جانے چلے گئے ریلے کے نظر ہونے والے فخر عالم کے لوائقین سوکوار ہیں دو روز قبر لاپتہ ہونے والے ڈاکٹر شاکت ناغوری کی لاش پلوچ کالن کے قریب برساتی نالے سے مل گئی منگو پیر ڈگری کالچے قریب گڑے میں ڈوب کا ریڑی بان جان سے گیا برڈیا چاؤن کا برساتی نالہ ایک زندگی نگل گیا لائنز دیریا میں کرن لگنے سے نوجوان جان گوا بیٹھا انتظامی غفلت نے رحمت کو موت کا پروانہ بنایا کراچی میں ہفتے کی شب فخر عالم کے اہل خانہ سمیت کئی گھروں میں قیامت ڈھا گئی پلیہ کے نالے میں ڈوب کا جہاں بھاک ہونے والے فخر عالم کے اہل خانہ صدمے میں ہیں لبائقین نے شہری حکومت کو ذمہ دار کرا دیا دو روز قبل لاپتہ ہونے والے ڈاکٹر شاکت ناغوری کی لاش پلوچ کالن کے قریب برساتی نالے سے ملی منگو پیر ڈگری کالچے قریب گڑے میں ڈوب کا ریڈی بان جان سے گیا لیسی حکام کے مطابق گلی میں پانی جمع تھا لیڈی بان کو گڑے کا اندازہ نہ ہوا اور وہ ڈوب کیا لائن زیری میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے انیس سالہ دلاور جان سے گیا نگرہ وزیرہالہ پنجاب کرکٹ بورٹ کی ذمہ داریاں بھی سمع سکتے ہیں پی سی بی کے نئے چوہبن کا انتخاب کل ہوگا جس کے لیے محسن نقبی کو مضبوط امیدوار قرار دیا چاہ رہا ہے پی سی بی کی سربراہی کا بار بھی محسن نقبی کے کاندھو پانانے کا امکان پی سی بی گورننگ بورٹ کا خصوصی اجلاس کل دو پہ دو بجے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہوگا پی سی بی گورننگ بورٹ کا خصوصی اجلاس الیکشن کمیشنر شاہ خاور نے طلب کیا اس اجلاس میں چیئرمن پی سی بی کا انتخاب کیا جائے گا نگرہ وزیرہالہ پنجاب محسن نقبی نئے چیئرمن پی سی بی کے لیے مضبوط امیدوار ہیں گورننگ بورٹ میں پیٹرن کے دو نمائندے محسن نقبی اور مصطفی رمدے شامل ہیں اس کے علاوہ آزاد جمہو کشمیر ڈیرہ مراج جمالی لارکانہ بہاولپور سوئی ناؤدرن گیس غنی گلاس سٹیٹ بینک اور پی ٹی وی گورننگ بورٹ کا حصہ ہیں اس کے ساتھ خبروں میں فیلوہ کتنا ہی مزید باقابر رہنے چلیے آپ ادھر کر سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ بولنگز وارٹ کام دیکھتے رہیے بولنگز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے